اسلام علیکم دوستو پاکستان اسٹیلیا کے خلاف اپنا چوتھا میچ بارہ جون کو کھیلے گی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور اسٹیلیا کے میچ کے بارے میں تجزیہ کریں گے انگلینڈ کا موسم کیسا رہے گا پاکستان اور اسٹیلیا کے دمیان میچ ہو پائے گا یا یہ میچ بارش کی نظر ہو جائے گا بونسی وکٹ تیار کی گئی ہے پاکستان ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہوگی پاکستان ٹیم کس حکمت عملے کے ساتھ مدان میں اترے گی پاکستان ٹیم کو وکٹ بچا کر رکھنی ہوگی برہ سکور کرنا ہوگا پاکستان ٹیم کو بالنگ اور فیلڈنگ میں بھی نمائی قدر ادا کرنا ہوگا دوستو اگر آپ پاکستان ٹیم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو کرکر کے مطابق ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں نمبر ایک گدھ کے روز پاکستان اور ٹیم کے میچ سے قبل بارس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے میکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ نوے فیصد بارس کا چانس ہے اگر یہ صورتہ رات ہوتی ہیں تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا جائے گا نمبر دو پاکستان اور ٹیم کے درمیان میچ مکمل آورز کا ہوتا ہے یا یہ میچ بارس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس میچ کے آور کم کر دی جائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ میچ ٹونٹی ٹونٹی آور کا ہو تو اس کے لیے پاکستان کو کیا حکمت عملی تیکن نہیں ہوگی اور کون سے ہارڈ ہیٹر پلیئر کو کھلانا ہوگا نمبر تین ایک خطرناک خبر سامنے آئی ہے پاکستان اور ٹیلے کے درمیان میچ سے قبل فاس بالر کے لیے بونسیز وکٹ تیار کی گئی ہے بونسیز وکٹ کا کینگروز کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر میچ کے درمیان بارس کا امکان ہے اگر بارس ہو جاتی ہے تو بونسیز وکٹ ہو اور کومی ٹیم کے بلو باجزوں کو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا نمبر چار پاکستان اور ٹیلے کے میچ کے لیے تیار کی گئی وکٹ پر گھاس مزود ہے اس سے فاس بالر کو زیادہ مدد ملے گی کومی ٹیم کے کپتان صرف راج اے میں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کومی ٹیم کے کپتان نے تحفظات کا اضافت کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ٹیم بھرپر تیاری کر رہی ہے اور ہم چار فاس بالر کے ساتھ مدان میں اتھیں گے کیونکہ یہ بونسیز وکٹ ہیں اس میں سینسا افریدی کو چانچ دیا جائے گا سینسا افریدی کا یہ پہلا میچ ہوگا ان سے بہت وقت کی جا رہی ہے وہ اپنے اس میچ میں نمائی رول پلے کریں گے موسم میں پہلے سے بہتری آئی ہے مگر بارس کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں اسٹریلیا کی ٹیم بہت فیورٹ ٹیم ہے یہ موسٹ چیمپئن ٹیم رہی ہے اس کے لئے پاکستانی چینوں کو ایک پراپر حکمت عملی کے ساتھ مدان میں اترنا ہوگا اور پھر پاکستانی ٹیم حکمت عملی کے ساتھ ہی اسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں دوستو آپ اپنی فیورٹ ٹیم کا نام کومیٹس بوکس میں کومیٹس کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو فیلی میں سسکرائب کریں اللہ حافظ